میں احمد عوی صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ جو صورتحال ہے انتخابات کی آپ کا مطالبہ ہے کہ آئین کی مدت ہے اور نوے دن کے اندر ہے اور باقی سارے معاملات بھی ہیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ واقعی فروری میں ہو جائیں گے ذرائع یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کنوے ہو چکی ہے کہیں نہ کہیں پہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اور صدر مملکت کو بھی کہ انتخابات اب فروری میں ہوں گے بسم اللہ الرحمنہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں میرا خیال میں بڑی ڈیفیکل سیچویشن ہوگی اور یہ آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 بڑا کلیر ہے جی کہ آفٹر دیزولوشن آف اسمبلی تو نوے دن کے اندر جو ہے یہ ایک کلیر منڈیٹ ہے اس کو بار بار اس کا بدلنا بغیر کانسیٹیوشن کا منڈ کیے یہ بڑا گھناؤنا کھیل ہے اور یہ دے بائی دے یہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے اور اگر اس کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر کوئی بند نہ باندھا گیا اور عدالت کے فیصلے کو ترجیح نہ دی گئی اور آئین کی حکمرانی کو عملی طور پر پیش نہ کیا گیا اور اسٹیبلش نہ کیا گیا تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر بہت جلد جو ہے ایک لائیس کی مومنٹ ملک گیر شروع ہو جائے گی اور لوگ اتنے سخت تنگ ہیں کہ پورے پاکستان کے عوام جو ہیں ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں مہنگائی کے آتھوں میڈل کلاس آپ دیکھ رہے ہیں ختم ہو گئی ہے تیزی سے ختم ہو رہی ہے ان چھوڑے چرسے کے اندر لہذا لوگ ڈیسپریٹ ہو کے باہر نکل آئیں گے اور اگر یہ مومنٹ ہوگی تو مومنٹ میں شامل ہو جائیں گے یہ تو اس صورت میں ہوگا احمد ویس صاحب سوری کتا کلامی معاف یہ اس صورت میں ہوگا اگر سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ نہیں آتا اور آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اگلے دو ہفتے جو ہیں اور بہت اہم ہیں ان میں فیصلہ کر پائے گی انتخابات کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ ایون کو ایسی ہفتے کے اندر اندر جو ہے الیکشن کی ڈیٹ دینی پڑے گی باقیدہ طور پر اور الیکشن کا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ باقیدہ طور کے اوپر ادروائس وہ اس کو کریں گے اور یہ جو ایک خیال ایک تاثر دیا گیا نا کہ جی یہ چلے جائیں گے ایک ہفتے کے بعد اس کے بعد تو قاضی صاحب آ جائیں گے اور وہ پھر جی پی ڈی ایم کی حکومت کا ان کا بڑا تعلق تھا رشتہ تھا فلان تھا یہ بالکو غلط بات قاضی صاحب ہوں گے یہ کوئی اور ہوگا جو بھی ہوگا وہ جج سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا اور اس نے قانون کو انصاف کو اور خاص طور پر آئینی تقاضے جو ہیں سب سے ضروری چیز جس کو جس کا وہ کسٹوڈین ہے اس کو پورے کرنے اس لیے ان سے مفر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے یہ خوش فہمیاں ہیں کوئی طاقت کے زوم پر کرتا ہے کوئی اپنے تعلقات کے زوم پر کرتا ہے لیکن یہ چیزیں ہوں گی نہیں اب اگر ملک نے رہنا ہے تو آئین اور قانون کی بنیاد کے اوپر ہی رول اف لاؤ کی بنیاد کے اوپر یہ ملک نے قائم رہنا ہے یہ طاقت کے نظام سے یہ ملک جو ہے خدا نہ خاصہ کسی بہت زیادہ نقصان سے دوچارد ہو سکتا ہے اچھا خورم صاحب یہ بات بڑی اہم ہے جی احمد ویہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر سپریم کورٹ کو اس کے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ساری باتوں کو اگر آپ سم اپ کریں ٹھیک تو جو آگے دور آرہا ہے اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فوراً بغیر تعمل کے بغیر وقت ضائع کی ہے کہ پاکستان کے آئین کو تھام لیں اور جو اس کے تقاضے ہیں اس کو پورا کریں اور مہنگائی اور یہ معاملات جو ہیں جس نے جلدی سے اسے چھٹکارہ حاصل کریں گے اور ایک ہی آنسر ہے الیکشن ٹھیک